اگر آپ نے شازیب کو ہزار روپے دیئے تھے تو کم سے کم پانچ سو روپے میرے بیٹے کے ہاتھ میں بھی رکھ دیتے اس کا بھی دل خوش ہو جاتا اتنا سوتیلہ پن کیوں آخر ہرے بھئی سوتیلے جیسا سلوک کا کیا تعلق ہے ہوتا ہے میرا یہ بھی اگر آج اپنے لئے کھڑی نہیں ہوئی نا تو کبھی بھی اپنے لئے کھڑی نہیں ہو پا ہوگی پھر تمہارا مقدر بس یہی ہوگا خدمتیں کروا کروا کرنا یہ بڑی بھی تمہارا کچھوار نکال دے گی جیسے کہ ہمارا نکال آوائے وہ کہتے ہیں نا کونسا محاورہ ہے پہلے دن ہی بلی مار لو تاکہ بار بر میاؤ میاؤ نہ کرے ہر بات میں حضرہ بھاوی کو ویلن بنانا بند کر دو ان کے ساتھ بھی اس گھر میں یہ ہوتا ہوگا بس کر دو کہہ دیا نہ کھانا نہیں بناوں گی تو نہیں بناوں گی ارے 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 روکو 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 یہ والا انڈا کھاؤ گرم گرم اسمہ نے دے دو دیا تھا ارے اسمہ وہ کہاں آتے ہیں انڈا بنانا یہ دیکھو کتنا برا انڈا بنانایا ہے پوری زردی توڑ لی اور اوپر سے سارے کنارے جلا دیے ہم ٹھیک ہے ایک بار بتاؤ اس صبح اٹھ کے ناشتہ بنا رہا تمہارے بس کا کام نہیں ہے خیریت دے کچھ پیسے سے تو نہیں چاہیے تمہیں پندرہ ہزار روپے دے دو پندرہ ہزار آنکھیں ایسے پھاڑوں جیسے میں نے پندرہ لاکھ روپے مانگ لیے پندرہ ہزار ہی تو بول رہی ہوں اب گھر میں آمین ہے نا تو کپڑے بنانے اپنے امبر کے بچوں کے سب کے ابھی شادی میں تو بنائے تھے اتنے کپڑے ان میں سے کوئی پہن لے نا اور جو مہینے کے پیسے ہیں نا وہ کہاں گئے مجھے نا نفرت ہے ایسے مردوں سے چڑھ آتی ہے مجھے جب وہ بیویوں سے جنا ایک ایک پائے کا حساب کتاب لیتے ہیں بنیے کی طرح میں عجیب باتیں کر رہی ہو بجائے اس کے میرے ساتھ کھڑی ہو خرچہ گھنڈے کی باتیں کر رہی ہو ہاتھ کھیچ کے رکھو پلیز شادی واسف کی ہوئی ہے میرا کیا قصور ہے اس میں میرا اور بچوں کا آپ کیوں مار رہے ہیں اچھا دے دوں گا پندرہ زوار کرو اچھا پھر ایک کام کرتی ہوں میں نا وہ گلچھا نارا سے ادھار لے لیتی ہوں ٹھیک ہے جب تم مجھے دو کہ اس کو واپس کر دوں گی ایسا کونسا ارجن کام مانگیا ہے کہ تمہیں لوگوں سے ادھار مانگنے پڑ رہے ہیں پس بھئی ہے نا کوئی کام تم جتنے دے سکتو نا ابھی مجھے ادھار دے دو باقی میں گلچھا نارا سے لے لوں گی بس کام کیا یہ بتاؤ مجھے نہیں بتا رہی پیسے دو شرافہ سے ابھی جتنے اتنے دے دو چلو ابھی جتنے بھی ان دے دو مجھے باقی باد میں دے دنا آجتہ بھی نہیں کرنے دن سکونسے کبھی زندگی چھا بھائی خوت تنکی ہے بہ تمہیں گے لو ہزار روپے اور دو نہیں یہ میرے پاس پتہ ہے مجھے ہے جیب میں نکالو زلدی سے یہ لاؤ انڈا کھاؤ پورا ختم کرو ابھی میرے سامنے ایک نکتہ بھی نہیں بچنا چاہیے اس کا ایک زرہ بھی کھاؤ جلدی دیکھو فرچ تمہارے انکار سے نا تو پولیس دنگی باتیں سنو گے ان سے ہم نہیں تو یہ سب بھول دیں گے لیکن ازرہ بھاوی تو تمہیں ہر بات پہ تانہ دیں گے بس کر دو باسد ہر بات میں ازرہ بھاوی کو ویلن بنانا بند کر ان کے ساتھ بھی ان گھر میں یہ ہوتا ہو چھا میری بس کر دو کہہ دیا نہ کھانا نہیں بناوں گی تو نہیں بناوں گی اسلام علیکم کیا حال ہے آگے تم ہاں یار امی کو مارکٹ لے کے جانا تھا کیا بات ہے آج اکیلیوں ہاں ابو اور بھائی گئے ہیں کار کھانے ہو ہو تو واصف صاحب آج سیڑ بن کے دکان پہ بیٹھے ہیں کیا ہوئے تم نے بلایا مجھے بس یا میرا دل کیا رہا تھا کسی سے بات کرنے کے لیے ارے تو اس کے لیے تم بیوی لے تو آئے ہو اچھا بس کیا ہوئے واصف فریاد ہے یار جی فلسٹریٹ ہو گیا ہوں میں کیوں ایسا کیا ہو گیا یار کیا بتاؤں وہی بیوی اور ماں کے بھی میں خصا ہوا بیچارہ انسان بن گیا ہوں اتنی جلدی کمال ہے یار میں تو تمہیں دیکھ کے آئیڈیالائز کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے شادی بھی ہو گئی ہے کام پہ بھی بیٹھ گئے ہو اور ایک میں ہوں جسے ابھی نوکری ڈونڈنی نوکری ڈونڈ کے پیسے کمانے پھر شادی کرنی اور سب سے پہلا سوال بھی ہی ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے میرا معاملہ تو بس ہوا میں ہی لڑکا رہ جائے گا میری بات مانو تو اگلے دس سال تک شادی مت کرنا کچھ نہیں رکھا ہے شادی میں انسان بیوی اور گھر والوں کے بیچ میں پھس کے رہ جاتا ہے مجھے ہی دیکھ لو پورا دنیا کسمرک ساتھ سرکھا پاتا ہوں اور گھر جا کے ایک نیا مسئلہ فیس کرتا ہوں مجھے ہی دیکھا ہے مجھے ہی دیکھا ہے ہیں ہاں 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 کیا بیا کہی ہے میں چادر بدلتی ہے میمیہ کش ہےیت ہے ہی وہ من کو بانک نہیں کر رہے تو میں نے سوچا کہ چادر بدل دوں ہبھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے یہ بھیچائی ہے نہیں اچھا ہاں تو میں سلوٹے ٹھیک کر رہی تھی بھئی دیکھو کچھنی سلوٹیں آرہی تھی تم نے نیب بیچائی ہے آپ دیکھو کسی چمک Peace ہے نا یار ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو یہ بتا ہوا کیا ہے یار ہونا کیا ہے گھر میں بتیجے کا امین تھا امینے فرد کو کہہ دیا کھانا بنا دو تاکہ تمہاری کھیر پکائی ہو جائے لیکن اسے صاف بنا کر دیا جب تک مجھے اس گھر میں مہینہ نہیں ہوگا میں کھانا نہیں بناوں گی جا کے امینے سے بات کر لو تو اس پر ٹینشن کیا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے امینے کو کہہ دو کہ اگلے مہینے پکا لے گی یا نہ تو آج تک جمال بھائی نے نہ نصیب بھائی نہ امینے کے سامنے کچھ بول ہے میں کیسے بول سکتا ہوں اور امینے کچھ غلط تھوڑی کا ہے پر آدمی بھی تو بنا نہیں ہے نا ابھی بناے گی تو کیا فرد پڑے گا یار میں تم سے اپنا مسئلہ ڈسکرس کر رہا ہوں اور تم ہس رہو یار میں بل یہ سوچ رہا ہوں ابھی ہم لوگ کا آسائمنٹ کی اور ٹیسٹ کی ٹینشن میں تھے یہ کن مسئلوں میں پڑ گئے یار واسف ایک با بتاؤ میں تمہیں اس میں کیسے ایڈوائز دے سکتا ہوں میں خود نہیں گزرا بھی ان معاملات سے تمہیں کسی ایکسپیرینس بندے سے پوچھنا چاہیے اپنے بھائیوں سے پوچھو میں جانتا ہوں بھائی کیا کہیں گے کیا کہیں گے یہی کہیں گے یہ عورتوں کے مسئلے ہیں یہ عورتوں پر چھوڑ دو تم ان کے بیچ میں مت پڑھو ہاں تو ایسی کرو نا اپنی بی بی کو کہو کہ جا کے امی کو خود منع کریں اور امی اگر کچھ کہتی ہیں تو کہہ تو بھائی میں کیا کروں آپ ہی لے کر آئی تھی میرا بھو بھی ایسی کرتے تھے جب میری امی سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو دادی سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ بھائی آپ ہی لے کر آئی ہیں میں کیا کروں مطلب تم بھی میرا مسئلہ سولمت کرنا ارے اس سے اچھا سولوشن اور کیا ہوگا امی وہ میں ذرا نا گوشن آرہا کے ساتھ درزی کے پاس جا رہی ہوں کل تو گئی تھی ہاں وہ اصل میں اسے خاندان میں شادی ہے نا تو وہ چاری تھی کہ ساری چیزیں نا میرے مشورے سے خریدے اور میرے سٹائل کے کپڑے بنائے اس لیے ایک دو چار دن تک جانا پڑے گا مجھے اور کام کون کرے گا کھانا میں نے بنا دیا ہے اسما سے کہیے کہ روٹیاں ڈال دے گی اور وہ اپنی تیسری بہو کو بھی کام کے لگائیں نا کب تک ارام کرے گی وہ تمہارے کام کا دن ہے اسما کیوں روٹیاں ڈالے گی اور دیکھو حضرت گھر میں نئی بہو تمہیں وہ اس طرح سے کرتا دیکھے گی تو اپنے حصے کا کام بھی وہ اسما سے کروائے گی نا ارے بھئی دو چار دن کی تو بات ہے سارا دن گھر میں ہی تو پڑی رہتی ہوں میں کون سا روز آتی جاتی ہوں کئی اب جاؤں میں میرے کہنے سے کون سا رک جاؤگے تم ہاں رکوں گی تو میں نہیں لیکن بتا ہے اس لیے رہی ہوں تاکہ جمال کے آنے پر شام کپ شکایتیں لے کے نہ بیٹھ جائیں میں جمال سے شکایتیں نہیں لگاتی ہوں جب میری برداشت ختم ہو جاتی ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں اور اپنے سوسر کے ساتھ بحث کر کے تم نے کوئی اچھی حرکت نہیں کیے اچھا امی اب اس وقت مجھے جانے دیں یہ بات ہم بعد میں کریں گے بڑی بری عادت ہے آپ کی ٹوک لگانے کی جاتے وقت جا رہی ہوں میں موسیقی 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 آئیے بابا کیا لکھتے رہتے ہیں ہوا میں بات کرتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی ان کے پاس ان سے بات چیز کرتے اچھا سننا دیکھ میں روز روز نہیں آسکتی یہاں پر تجھے پتہ ہے آج بھی میری ساس اتنے سوال کے اتنے سوال کے نکلتے وقت کہ جان حلکان کر دی میری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی تیری تو بابا سے بولنا کہ سارے انڈے نا ایک ساتھ دے دیں مجھے میں روز روز ایک انڈا لینے کے لیے نہیں آسکتی یا تو پھر کوئی دوسرا عمل بتا دے مجھے حجرہ بندے کو نا کچھ پانے کے لیے بڑی مشکت کرنی پڑتی ہے اور جو دوسرا عمل ہے نا بڑا جلالی ہے میں نے اپنی نند کا کام کرایا تھا نا بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے ارے تو تُنہیں عزرہ کو کیا سمجھے ہیں ارے میں بڑی ہمت والی ہوں تجھے پتہ ہے میں نا اپنے سکول میں ہمت والی کے نام سے مشہور تھی ارے لڑکیاں تو لڑکیاں نڑکے بھی کہتے تھے وہ دیکھو آ رہی ہزرہ حمت والی تو اس کی فکر مات کر یہ اپنی دنیا بھی مگن رہتا ہے سرہ میرا تو نا سوچ کے بھی میرے کو بہت پسینے آ رہے ہیں بہت جلالی عمل ہے اب دیکھو پیر صاحب کیا کہتے ہیں تمہیں انڈے والی سرکاہ موسیقی 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 تم نے امی سے بات کی موسیقی 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 بات سنو یہ تولیا بیلکنی میں ڈال دے موسیقی موسیقی اسما جی امی نصیر آئے نا تو اس سے کہنا کہ تمہیں اور شازیب کو بزار لے جائے شازیب کے لیے کوئی اچھا سا شروار سوٹ لے لینا آمین پر پہنے گا نا وہ کہاں لے کر جائیں گے امی مرید سے کہہ دوں گی وہ شازیب کو لے جائے گا اور دلال آئے گا میں نے نصیر کو کہا کہ چاچا نے دادا نے تایا نے سب نے شازیب کے ہاتھ میں پیسے رکھیں اگر نہیں رکھیں تو نصیر نے نہیں رکھیں بہرحال تم اپنی سے کوشش کرتی رہو اس کے کان میں یہ بات پڑھنی چاہیے اور اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ اس کی ذمہ داری ہیں نہ کہ تمام گھر والوں کی اور بیوی ہونے کا حق بھی جتانا اپنے لیے بھی کچھ لے کر آنا ٹھم نہ چاہے گا آنے والی اولاد سے اس کا دل نرم ہو جائے نہیں یار صبح تو کوئی بات نہیں ہوئی بس رات کوئی بات ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم امی کو خود ہی بول دو تمہارے بات ہوئی آنٹی سے نہیں امی سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی یار وہ دور ہے نا اس لئے کچھ نہیں بتا پا رہی ہوں پریشان ہو جائیں دے ایک دفعہ واپس آجائیں تو پھر تفصیل سے سب بتا دونی ہے نا ہم یہ ٹھیک کیا تم نے ویسے میں نے سائمہ باجی کو بتایا ہے وہ دس سال سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں ان ساری سیچیشن سے وہ گزر چکی ہے ہاں تو کیا کہہ رنگ تھی وہ انہوں نے کہا کہ فرد سے کہو کہ اپنی ساتھ سے خود بات نہ کریں اکل مندی اسی میں ہی ہے کہ اپنے شوہر کو آگے رکھے اور سسرال میں خود بری نہ بنے ہاں تو میں بھی تو یہی کر رہی ہوں اور ہاں اگر بات سے زیادہ ضد کرے نا تو اسے منہ مت کرنا دیکھو شوہر کی ایک بات مان کرنا بی بی اپنی دس باتیں منوا سکتے اس سے اس کا مطلب کہ کھانا بنانا پڑے گا ارے وہ کہہ تو رہا ہے کہ تم صرف کچھن میں جا کے کھڑے ہو جاؤ اور اسمہ واپس سارا کام کر لیں گی تم ایک کام کرو تم جاؤ تو صحیح کچھن میں تم انہیں آزما کے تو دیکھو وہ تمہارا کتنا ساتھ دیتی ہے ہاں آپ کے چاہے میں سوچ رہی تھی شازیب کو ایک شلوار کرتہ دلا دیتے ہیں اپنی آمین پہ پہن لے گا واصف یا ولید سے کہہ دو وہ لا دیں گے امی کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے کہوں آپ دلائیں گے چچا اور تایا کے آسرے پہ تو وہ بچے رہتے ہیں جن کا اپنا باپ نہ ہوں آپ کیوں اس کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی رمبت نہیں یہ خلیج اس کے دل میں ہمیشہ رہے گی تمہیں یہ ساری باتیں امی پڑھاتی ہیں وہ خود کیا کام ہے جو تمہیں بھی سکاہ سے ڈا کر میرے سار پر بھیج دیتی آپ کے چاہے رہنے دو میں بھار چاہے کو اٹلز پیرو کم از کم سپون تو ملے گا موسیقی 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 اور اببو دیکھا تھا کہ ایسوس کی تعریفوں کے پول باندھ رہے تھے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا پکا نا اس نے دکھاوے کیلئے چمچہ ہلایا ہے کھانے میں میں تو اسی دن دیکھتے ہی سمجھ گی تھی جس دن رشتہ لینے گئی تھی یہ بلکل ہی پھوڑ آئے گئے ایلہ الناس من شر الوصواص الخناس من شر الوصواص الخناس الذي يوصوصو الذي يوصوصو بی صدور الناس بی صدور الناس من الجنت والناس من الجنت والناس صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم شباش شباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعا کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک اس بچے نے مکمل قرآن پاک پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مندور فرما ان کے والدین کو رب العالمین عجر عظیم عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کو رب العالمین نیک سال عمل کرنے کی اور پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما رب العالمین مراجع قرآن پاک کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول مندور فرما ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کا دیدار نصیق فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیق فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرض ہر بے قصو مجبور کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد على آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالم اللہ صلی مبارک مبارک موت موت موسیقی 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 ہاں بیٹا لہت عالی کھانا پکایا ہے ہینام نہیں لوگی اور کھیر تو بھائی کمال ہے اتنی مجھے کی بنائی ہے کہ تیر تری بیالی کھا رہا ہوں ہے ویسے کھیر کا ذائقہ نا بلکل اسما کی کھیر جیسا ہے یہ لو شاوش شکریہ بھو شکریہ بھو میری طرف سے امیم شکریہ دکھاؤ تو سنا کیا دیا ہے پیارا لوکیٹر ہاں بہت اچھا ہے چلو بھائی ان کا توفہ تو انہیں مل گیا اب ہمارا توفہ ہمارا انتزار کر رہا ہے سارے برطند ہونے اٹھا پیارا 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 شکریہ شکریہ بھائی کیلئے چمچہ ہلایا ہے کھانے میں میں تو اسی دن دیکھتا ہی سمجھ گئی تھی جس دن رشتہ لینے گئی تھی کہ بلکل ہی پھو اڑھائی ہے سیکھ جائے گی بھابی کیا خاک سیکھ جائے گی یہ انوکھی ہے جسے ہم سکھائیں گے ہاں میں سے اس کی نا اللہ نے عزت رکھ لی کسم سے اگر کھانا اس نے بنایا ہوتا نا تو پورا گھر جو نا اُلٹیاں کرتا وہاں گھوڑا ہوتا گھر کے اندر امی کھانا پنانے پر صرف دولن کو ہی نام ملتا ہے یا دولا کو بھی کچھ ملتا ہے دیکھو بیٹا دولا کا ہی نام تو اس کی دولنوں کی ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ نے تمہیں کیسی پیاری دولن دی تم دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی ہے اور میاں بیوی کا رشتہ بہت نازت ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پھلے سیرات پر سے گزر رہے ہیں لیکن پھلے سیرات پر سے اگر گزر رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ دے تو کوئی ایک نہیں گرتا بلکہ دونوں گر جاتے ہیں تو یہ جو زندگی ہے اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ بہت سے آزمائشیں آتی ہیں اور بھئی میرے سامنے تو بہترین مثال تمہاری امی اس عورت نے میرے ساتھ تنگی بھی دیکھی اور آسوٹ کی بھی بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ گھر کا اچھا چلانے کیلئے اسے اپنی چونیا تک بیشنی پڑ گئی مگر جب اچھا وقت آیا تو میں نے دوبارہ سے چونیا بنوا تھی مگر اس کے ماتھے پہ کبھی شکر نہیں آئی چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑی رہی دیکھو بیٹا زندگی میں ہمیشہ وہی مرد ترکتی کرتا ہے جس کی میریاں اس کا ساتھ دیتی ہیں اور مضبوط سہارہ بن کر ہی بیوی اپنے شوہر کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر کچھ نہیں پھر شوہر کہیں نہیں بھٹکتا سمجھ رہی ہو نا تم میری بات دیکھو جب جمال اور نصیر کی شادی ہوئی تھی نا تو ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ بٹھا کر میں نے یہی بات سمجھائی تھی اور آج میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو کبھی شکایت کا موقع مت دینا یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو مجھے ابو اللہ تم دونوں کو خوش رکھے آمین آمین اچھا لگ رہا ہے نا اچھا لگ رہا ہے نا بہت تینک یو تم نے میری بات رکھی یاد رکھنا اچھا چلو کہیں باہر ہو کے آتے ہیں کہاں آئسکریم کھانے چلے بلکہ ہاں لیکن تم کھلاوگی میں کیوں کھلاوگی کیوں ابو نے پیسے تو دیئے ہیں ہاں تو وہ تو میری شاپنگ کے پیسے ہیں ہاں تو کھلاوگی نا آئسکریم تو اچھا میں کھلا تو ہوں چلو موسیقی 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 دیکھیں دادی انتر ہی نیرا چلو بیٹا اب اس کی باری ہے اس کو چلا لینے دو ہاں شاہ برش دیکھیں دادی مجھے بیٹھنے نہیں دیرا خود ہی چلا جا رہا ہے یہ سائیکل کہاں سے آئی شاہ دیب کے مامو نے اس کی سالگیرہ پر بھیجی ہے عمر اترہ سائیکل سے نیچے میرے کہا اترہ سائیکل سے نیچے چل اندر جا زبردستی سائیکل میں چڑھ کے بڑھ گیا اسرا یہ کیا طریقہ ہے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا ایسی طرح بیت تو نہیں دینی چاہیے تمہیں بھائی جب اس کے مامو نے اس کو سائیکل دی ہے تو اس کی سائیکل ہوئی نا یہ کس خوشی میں اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے اوپر نہیں رہا اور یہ کیوں تیرا میرا کیا سکھا رہی ہو تم بچوں کو اسما کہہ کے گئی ہے کہ یہ سائیکل دونوں بچوں کی ہے دونوں مل کر چلائیں میرے بچے کو ضرورت نہیں ہی سائیکل کی میرا بچے سائیکل کے بغیر ہی ٹھیک ہے اور ہاں میں عمر کی سالکرہ رکھ رہی ہوں ابھی تو دو مہینے اس کی سالکرہ میں میں دو مہینے انتظار نہیں کر سکتی میرا بچے پہلی بہت دوکھی ہے مجھے اپنے بچے کے خوشی مرانی ہے کوئی خوشی تو مراؤں میں اس کی اور بھئی یہ مار رہے گا گلی میں سائیکل چلاؤ یہ گھر میں کون سائیکلیں چلاتا پھرتا ہے اتنی اسی جگہ ہے چلنے کی جگہ نہیں یہ سائیکلیں چل رہی ہیں یہاں پہ میں آپ دونوں سے نراز ہوں آپ لوگ تو وہاں جا کر مجھے بھول ہی گئے یہ شگایت تم اپنی امی سے کروں جب بھی انہیں کال کرنے کا کہتا ہوں یہ فرماتی ہیں بیٹی سسرال میں ہے بار بار تنگ کرنا مناسب نہیں ہے کیوں ابو آپ مجھے بلکل یاد نہیں کرتے ہیں بیٹا ہم آپ کو بھولے ہی کب ہیں جو یاد کریں گے اچھا یہ بتاؤ اے واصف کیسا ہے ہاں وہ بلکل ٹھیک ہے آپ رات کو کال کریں گے تو آپ سے بات کروا دوں گی اچھا آپ دونوں کو پتہ ہے میں نے گھر میں کھانا بنایا تھا اور میرے سسر نے مجھے پانچ ہزار روپے دیئے اور یہ دیکھیں ساس نے لوکٹ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے بیٹا واصف خیال رکھتا ہے نا تمہارا خیال رکھتا ہے میرا بو پھپو کیسے ہیں اب بس بیٹا کیا بتاؤں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ بہتر ہوں تو ہم دونوں واپس آ جائیں تم بس دعا کرو اپنی پھپو کے لئے میں تو ہمیشہ دعا کرتیوں ابو آپ دونوں کو بہت مس کرتیوں آپ لوگ جلدی واپس آ جائیں اب اتنی دور سے ہم تمہارے آسو بھی نہیں صاف کر سکتے سٹاپ کرائنگ نہیں میں نہیں رو رہی سائی ہوں چلیں پھر بعد میں کال کرتی اوکے بھاپی میری امی ابو سے بات ہوئی تھی سب کی خیریت پوچھ رہے تھے اور سلام کہہ رہے تھے سب کو وآلیکم السلام کیسے ہیں سب واپس کے بارے وہ بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں پھپکو کی طب ہے جب بہتر ہوگی نا تب ہی واپس آئیں گے ام بھی مجھ سے پوچھ رہیں گے تم نے اتنے سای لوگ کا کھانا بنا کیسے لیا کے لئے میں نے کہا کہ وہ اسمہ بھاپی نے مدد کی انہوں نے ہی سکھایا ہے ہاں بھائی صحیح بات ہے اسمہ بھاپی ہی سکھائیں گے تمہیں سب کچھ کیونکہ تمہاری امہ نے تمہیں ایسی روانہ کر دیا تھا اندوں کی طرح اور بات سنو جب ساس سوسر کھانے کی تاریف کر رہے تھے تو میرا اور اسمہ کا نام نہیں لے سکتی تھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھاپیوں نے مدد کی ہے تمہاری ہاں نمی ازر بھا بھی آپ کے لئے چاہیں امی آرہی ہوں کیا مسلاہ ہے ان کا کبھی تنی میٹھی ہو جاتی ہیں اور کبھی ہتتے سے یہ کھڑ جاتی ہیں دیکھو فرات ان کا نمیزاج ہی ہے تم کوشش کیا کرو ان کو آگے سے جواب تھی دو میرا تو موڈ برباد کر کے چلی گئی نا دیکھو جوائنٹ فیملی میں ہر فرکھے روئیے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اگر تم بھی ان کو انہی کی طرح جواب دوگی تو پھر تو روز روز گر میں لڑائی ہوگی نا اب دیکھ لیا تم نے لیکن میں آپ کی تانا دپ کرنی رہ سکتی ہاں تو کون کہہ رہے ہیں دپ کر رہو بولو جو بھی کہنا ہے میرے بھو بے بولو میرے پیٹ بیشے میری برائیاں بذ کرو موسیقی